اگر وہ اپنی جان فدیے میں دے تو وہ اپنی نسل دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی پہلی تلاوت عشایہ نبی کا صحیفہ اس کا ترپنوہ باپ دس سے گیارہ آیت خداون کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچھ لے یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا زبیہ کیا وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے عیام دراز ہوں گے اور خداون کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا میرا صادق خادم بطیروں کو صادق ٹھہرائے گا اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو جماعیتی جواب اے خداون تیری رحمت ہم پر ہو خداون کا کلام راست ہے اور اس کی سب کام وفاداری کے ہیں صداقت اور انصاف اسے پسند ہے زمین خداون کی شفقت سے معمور ہے جماعیتی جواب اے خداون تیری رحمت ہم پر ہو خداون کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور کہت میں ان کو صحیح اور سالم رکھے جماعیتی جواب اے خداون تیری رحمت ہم پر ہو ہماری جان خداون کی منتظر ہے وہی ہماری کمک اور ہمارے سپر ہے اے خداون جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو جماعیتی جواب اے خداون تیری رحمت ہم پر ہو آؤ ہم فضل کے تک کے پاس توقع کے ساتھ جائیں دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کا چوتھا باپ چودہ سے سولہ آیت اے بھائیو جبکہ ہمارا ایک ایسا عظیم کاہین آزم ہے یعنی یسو ابن خدا جو افلاق سے گزر گیا ہوا ہے آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں کیونکہ ہمارا کاہین آزم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری ماند آزمایا گیا بس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تک کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو